آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین چیزوں کا ذکر آیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے فطرت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک مکمل مسلمان ہوتا ہے مکمل مومن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے اسے پیدا کیا جو فطرت سلیمہ ہے اس پر وہ پیدا ہوا اب اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے اور جب اس کو سمجھ آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ڈھونڈ نکالے گا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی کی سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا ستاروں کو دیکھا ان جھرمٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاشنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو اسی طرح فطرت سلیمہ پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے اس فطرت میں تبدیلی آتی ہے اس کا راستہ بدل دیا جاتا ہے یا وہ بدل لیتا ہے یا تو وہ خود اپنا راستہ بدلتا ہے دوسروں سے سن کے ان کی سنی ہوئی باتوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اپنے میں منتقل کر لیتا ہے کسی اور کی سوچ کو اپنے اندر تحلیل کر لیتا ہے یا اس طرح سے اس کے اندر اپنی تبدیلی وہ خود لاتا ہے اس کی فطرت وہاں سے بدلنے لگتی ہے یا تو بچپن سے ہی اس کے والدین اس کی فطرت کو بدلنے لگتے ہیں اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے نہ جھوٹ جانتے تھے نہ فراڈ جانتے تھے نہ کسی کو دھوکہ دینا جانتے تھے نہ چوری کرنا جانتے تھے نہ بدکاری کرنا جانتے تھے دنیا میں جتنے برے کام ہیں جو غیر فطری کام ہیں ان کاموں کو نہیں جانتے تھے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ بھی ان چیزوں کا علم نہیں رکھتا ہے پیدا ہو گیا اب یا تو وہ خود دوسروں کو دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتا ہے اور اپنی فطرت کو بدل کر غیر فطری کام کرنے لگتا ہے اور وہ غیر فطرت پر چلا جاتا ہے یا تو اس کے والدین اسے بدل دیتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوَّدَانِهِ اَوْ يُنَصْرَانِهِ اَوْ يُمَجْجِسَانِهِ مَا باپ اگر یہودی ہیں تو یہودیت کی طرف اسے مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تحزیب اور وہ ثقافت اسے دیتے ہیں جس سے وہ یہودیت کی طرف مائل ہو اگر اس کے والدین نصرانی ہوتے ہیں کرشن ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرف مائل کرتے ہیں شروعات سے ہی اس بچے کی تعلیم و تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ عیسائیت کی طرف مائل ہونے لگے اَوْ يُمَجْجِسَانِهِ یا تو اسے مجوسی بناتے ہیں جس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں جس کے والدین جس نظریہ کے ہیں اپنا نظریہ اس بچے پر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں اور بچپن سے ہی وہ بچہ ان کے نظریہ سے متاثر ہونے لگتا ہے پھر وہ انہی کے قالب میں ڈھل جاتا ہے اور ڈھل کے اسی کے نظریات کا حامل بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا جس کے ماں باپ مسلمان ہوں گے وہ اسے مسلمان بنا لیں گے اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ جس فطرت پر پیدا ہوا اسی فطرت کو اگر باقی رکھا جائے وہی اسلام ہے فطرت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے اسی فطرت کو اسلام کہا جاتا ہے اور اسی لیے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں اسے مسلمان نہیں بناتے بلکہ وہ فطرت پر باقی ہے جس طرح فطرت پر پیدا ہوا اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو اسی فطرت پر باقی رہ گیا اب اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ کچھ چیزوں کی تعلیم اسے چاہیے جن کے بارے میں معلومات اسے نہیں ہے روزے کا طریقہ حج کا طریقہ وضو کی قیفیت نماز کی قیفیت ان چیزوں کا علم اس بچے کو نہیں ہے اس طرح کی تعلیمات کی ضرورت ہے اسے وہ محتاج ہے تعلیمات کا اس لیے اس کو یہ تعلیمات دی جائیں گی لیکن وہ فطرت پر قائم ہے اور یہ جو تعلیمات ہیں یہ بھی وہی ہیں جو فطرت ہے